اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب ہوفیلی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے حیریت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے ہم بھی ٹھیک ہیں آئیے مل کر آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں تو آج کی ویلوگ میں ہو کے آ رہا ہے ابھی جی صبح کا ٹائم ہے تقریباً نو بجے کا اور مجھے میں نے آٹھ بجے ہی اٹھا دیا تھا کیونکہ نا رات میں ہم لوگ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں گھر میں لاہوری چنے مزیدار سے بنائیں گے اور ساتھ میں ہم لوگ نا باہر سے نان لے کر چنے تو ہوتے تو بہت مزے کے ہیں لیکن بہت کم ملتے ہیں ایک پلیٹ کے اندر وہ بہت ہی کام ہوتے ہیں یا دو پلیٹس لے ہیں لیکن پھر بھی وہ جو ہے نا ایک گھر کی چیز گھر کی ہوتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا میں یہاں پر لاہوری چنے بنا رہی ہوں صبح میں اٹھی ہوں تھوڑا سا میں نے جو ہے نا اٹھ کر آگے پیچھے ہوئی مطلب تھوڑا سا میرا جو ہے نا وہ آنکھیں شانکیں کھلیں اور میں فریش ہوئی ہوں پھر اس کے بعد جو ہے نا میں یہاں پر کھ بھی شیئر کی تھی آج بھی کر دیتی ہوں میں نے جب ان کو خود پہلی بار بنایا تھا نا تو سیریسلی گھر والوں کو بہت پسند آئی تھے تو اس کے بعد پھر جو ہے نا اکثر فرمائش آتی رہتی ہے رمضان میں میں نے ان کو ایک سے دو دفعہ بنایا ہے اور حلوہ پوری کے ساتھ تو بہت اچھے رکھتے ہیں یہ والے چنے اچھا میں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے کہ میں نے نا یہاں پر آئل دیا اس کندر میں نے کھڑا گرم مسالہ ڈال دیا ہے مطلب کہ ایک میں نے بڑی الائچی ڈ ڈالی ہے لونگ ڈالی ہے دو سے تین اور سابت کالی مرچ ڈالی ہے میں نے اس کے ساتھ تین سے چار دانے اس طرح سے اس کو کڑکڑانے دیا پھر اس کے اندر میں نے جو ہے نا سموکی فلیور دینے کے لیے نا اس کے اندر دڑا مرچ میں نے ایڈ کر دی ہے تقریبہ میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہے اور اس کو اچھے سے بھونیا ہے تاکہ ایک smokی سا فلیور اس کے اندر آ جائے پھر اس کے پاڑ میں نے جو یہ blend کر کے پیاز اور ٹوماٹر کھاوا تھا اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے اب اس کو ہوپ پکائیں گے تاکہ جو اوائل ہے وہ اچھے سے چھوٹ جائے پھر اس کے پاڑ ہم اس کے اندر ادھر کلیسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے تو جو اس کے اندر نا ویسے نا ٹوماٹر نہیں ایڈ کرتے دہی ایڈ کرتے ہیں تو میرے پاس دہی نہیں تھا اب بھی تو میں نے سوچا میں ایک ٹیماتر اسکندر ڈال لیتی ہوں اگر جب بھی آپ کے پاس دہی نہ ہو تو آپ ٹیماتر ڈالیں ٹیماتر نہ ہو تو اس کی جگر دہی ڈالیں تو اس طرح سے جو گھاڑو کام کیچن بھی چلتے رہتے ہیں آپ اسکندر سپائسز ڈال رہی ہوں تو سپائسز کے اندر جا رہا ہے اسکندر سب سے پہلے میں نے سابود زیرا ڈالا ہے 1 ٹی سپون کے قریب پھر اسکندر میں نے نمک حسب زرورت حسب زائی کا ڈال دیا ہے اور اس کے بعد میں اسکندر ڈال کر دوں گی سوکھا دینیا تقریباً 1 ٹی سپون کے قریب اس کو اچھے سے میں بون لوں گی اسکندر میں نے ابھی کوئی کالی مرچ وغیرہ ڈال نہیں کی باہر سے ہم لوگ جو کالی مرچ والے چنے لے کے راتے ہیں جن کو لاہوری چنے بھی کہا جاتا ہے کھوئے والے چنے بھی کہا جاتا ہے سیم وہ ہی میں بنا رہی ہوں اور یہاں پر میں نے جو چنے ہیں چنے میں نے پانی کے اندر ڈپ کی ہوئے تھے کیونکہ یہ بوائل ہے پہلے سے ہی تو میں نے سونے سے پہلے مطلب سو کر اٹھنے سے پہلے میں نے جو ہے نا ان کو نکال کے ڈی فروسٹ کر کے رکھ دیا تھا تو میں نے جو ہے نا تھوڑے سے چنے رکھ دیئے تھے وہ میں نے بلینڈر کے اندر بلینڈ کر لیئے جس سے یہ چنے بنیں گے کھوئے والے گریوی والے بڑے ہی مزیدار سے تو یہ جو ہے نا میں نے ان کو جو مکسٹر پنا کر چنوں کا رکھا ہے نا پانی کے اندر بلینڈ کر کے یہ میں نے ایڈ کر دیا چنوں کا اچھے سے میں نے بھون ہے اس کے بعد اس کے اندر ایڈ کر دیا اور ایسا لگ رہا ہے کہ چنوں کے اندر چاہ رہا ہے ملک شیک جب میں نے اس کو ایڈ کیا ہے نا تو آپ لوگ فیل کیجئے گا سیم ایسا ہی لگ رہا تھا کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ مینگو شیک اس کے اندر ہم لوگ ایڈ کر رہے ہیں سو یہ جو ہے نا وہ پیسٹ ہے اس کا چنوں کا اب یہ میں نے اس کے اندر پانی ایڈ کر دیا اور اس کو اب میں پکا لوں گی پکا کر خوب تھوڑا سا اس کو تو یہ دیکھیں آئل جو ہے نا وہ اوپر آجے گا اور یہ کچھ اس طرح کی گریوی بنجے گی اور اس طرح کی ہمارے لاہوری چنے بنجے گی اس کے اندر بیسیکلی جو ہے نا آئل زیادہ جاتا ہے اگر آپ آئل کھاتے ہیں یا گھی کھاتے ہیں تو وہ چیز زیادہ جاتی ہے اس سے جو ہے نا یہ تری والے بنتے ہیں اور بلکل بزار والے لگتے ہیں میں نے تری اس کی کم رکھی ہے تو فائنل لک یہ تھی ہماری لاہوری چنوں کہ آپ لوگ ضرور ایک دفعہ گھر میں ٹرائے کیجئے گا ساتھ میں بن رہی ہے جو دودھ پتی اور بلکل ریسٹورنٹ سٹائل جو ہم لوگ ہوتلز جا کے پیتے ہیں نا اب ہم لوگ تری جاتے ہیں یہ باہر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں نا ایسے وہ پھینٹ رہ ہوتے ہیں تو ویسے ہی جو ہے نا ویسی میں چائے بنا رہی ہوں ساتھ میں اور جو ہے نا نان بھی آ چکے تھے نان جو ہے نا وہ ہم نے باہر سے منگوالی تھے پراتھے تو ان کے ساتھ اچھے نہیں لگتے تو اس لیے جو ہے نا ساتھ میں نان منگوالی تھے تیل والے تو ان کو جو ہے نا میں ہلکا سا تل لوں گی جس نے تلاوہ کھانا ہے اور اس سے جو ہے نا میں نے ہلکہ سے ان کو پہلے پانی لگایا اور اس کے بعد میں ان کو جو ہے نا فرائی کر رہی ہوں ہلکہ سے تل رہی ہوں اس طرح بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتے ہیں اور کھانے میں بھی بڑا مزا آتا ہے تو اب یہ جی ہماری آج کی ناشتے کی روٹین تھی بڑا سپیشل سا لاہوری سا ناشتہ کی ہے ہم لوگوں نے گھر میں سمپل سے چنے لاہوری بنائے ہیں ساتھ میں باہر سے نان لیا ہے اور اس طرح سے جو ہے نا چنے بھی اچھے بن گئے تھے گھر میں گھر والے چنے زیادہ پسند کرتے ہیں تو وہ اچھے بھی بن گئے تھے وہ نان جو ہے ہم باہر سے لیا ہے تو میلا جلد سا جو ہے ہم لوگ نے اس طرح سے کام چلا لیا تو آپ لوگ بھی ایک دفعہ اس طرح سے ضرور ناشتہ جو ہے نا وہ بنائیں وہ ضرور سب مل کر بیٹھ کریں تو یہ جی ہماری ناشتے کے لوگ ہے اب یہاں پہ چنے بھی ہو گئے ہیں اب ہم کرنے لگے ہیں ناشتہ آپ کو اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ضرور اس کو جو ہے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اچھا سا کومنٹ بھی کیجئے گا اب میں آپ کو ملتی ہوں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک لیجئے اپنا دیرو سا خیار رکھیے گا ایسا ہی ناشتہ بنا کر آپ بھی میرے ساتھ فیڈبیک شیئر کیجئے گا اور اسی کے ساتھ میں ملتی ہوں اب آپ کو نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک لیجئے اللہ حافظ